بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم انتو ادل امانات الہ اہلہ و ایزا حکم تم بین الناس انتا حکمو بلادن حدیث پاک ہے المسلمو من صالم المسلمون من لسانہی و یادہی محترم جناب راو محمد صادق صاحب صدر ڈسٹرک بار اسوسیشن راجنپور جن کا تعرف میں اس طرح سے کراتا ہوں کہ ان کا خاندان حقیقی خالق پاکستان جو خاندان ہیں ان خاندانوں میں سے ہے انہوں نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کا دکھ ہجرت کی تکلیف جلتا ہے جس نے ہجرت کی ہے اور ان کی فیملیز میں سے غازی بھی ہیں شہید بھی ہیں تکالیب بھی برداشت کی ہیں اور فیملی ڈس انٹیگریٹ بھی ہوئی ہے آدھی فیملی انڈیا میں ہے آدھی فیملی پاکستان میں ہے تو میں ان کے نام کے ساتھ یہ تعرف ضروری سمجھتا ہوں محترم جناب ڈپٹی کمیشنر صاحب راجنپور جو خصوصی مہربانی فرمائی جنہوں نے اپنی سالگیرہ کو چھوڑ کر وہ یہاں تشریف لائے میں ان کا تہدن سے مشکور ہوں اور شروع میں یہ بھی ارز کر دوں کہ ہم نے ابھی ابھی ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے تو اگر وہ مل جاتا ہے تو ہم نے ان کی سالگیرہ کا کیک بھی مگوایا ہے تو اگر وہ کیک ہمیں اویلیبل ہو گیا ہم نے پتہ نہیں رات کے اس وقت ملتا ہے تو ہم آج کا جو فنکشن ہے یہ ان کی سالگیرہ بھی کرا دی جاتی ہے مہترم جناب صدر صاحب جامپور مہترم جناب صدر صاحب رجھان مہترم سینئر وقلا صاحبان جن کے دم سے راجنپور بار کی روایات قائم ہے مہترم وہ صاحبان جو میرے ہم عمر ہیں جنہوں نے پہلی نسل اور آنے والی نسل کے درمیان بریج کا کردار دا کر رہے ہیں تبکل کے اعلیٰ منصب پر فائز رہے ہیں اور میرے پیارے چھوٹے بھائیوں جن کے پاس جونئر وقیر سمجھتے ہوئے پہلے تو کیس نہیں آتا کیس آ جائے تو فیس نہیں آتی فیس آ جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کیس کے ساتھ کیا کیا جائے تو یہ اس مرحلے سے ہم سب گزر کے آئے ہیں میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میرا پہلا دن تھا ڈسٹرک بار اسوسیشن بہاولپور میں تو اس دن اے ایس سلام صاحب تشریف لائے ہوتے ہیں دی دین چیف جسٹس تو ان کو کہا گیا کہ نوجوان وقرا کو بہت زیادہ مسائل ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر نوجوان وقرا کو مسائل پیش نہ آئیں تو وہ اچھے وکیل نہیں بن سکتے تو یہ سب کو مسائل پیش آتے رہتے ہیں بہرحال یہ تعرف میں میں ارز کر دوں موزز اراکین ادلیہ جو خانہ بدوش بھی ہیں درویش بھی ہیں اور جملہ ممران ایگزیکٹیو اگر کوئی پولیس ڈیپارٹمنٹ سے کوئی آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی خوش آمدی حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس جو ہے پنجاب کی وہ ایک موزور گھوڑا ہے لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر سوار اچھا ہو تو گھوڑا جتنا موزور ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آج کی یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں کہ انسان کی جو لیبرٹی ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے ایک بات تو جو شکریہ صاحب نے فرما دی میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے یعنصر جو ہے جو مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ میں ساتھ کنٹیکٹ کریں میں اتنی بھی ہمارا جو شکریہ سے ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کچھاتا ہوں کہ یہاں سے لوگ مکنیں تو سچے دائی بات تو یہ ہوں گے اسی بات میں آپ سے یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ دپارٹمنٹس میں لوگوں کو خاصوطی طور پر رات کے وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے ناجائز بٹھایا جاتا ہے پولیس کے پاس آج میں صدر صاحب کے تبسط سے اور آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹرک اینڈ سیسن جج کا گھر اور ڈسٹرک اینڈ سیسن جج کا آفیس یہ آپ کے لئے اویلے بلوگا کہ اگر کسی آدمی کے لئے اگر کسی کو ناجائز طور پر بٹھایا ہوا ہے تو اگر مجھے بیل ایف نہیں ملے گا تو میں خود حاضر ہوں میں خود بطور بیل ایف کھانے پر وزٹ کروں گا رول آف لاؤ کی بات ہے قانون کی ہم سب تابع ہیں یہ کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا یہ میں کوئی ناجائز بات نہیں کر رہا یہ میں نے جو دیکھا ہے اگر یہاں پہ ایس پی انویسٹیکیشن صاحب موجود ہوں کیونکہ بات اس طرف چلنے کے لئے ہیں تو میں ان سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے جتنے کیس دیکھے ہیں یہاں پہ آج تک میں اگر زیادہ مبالغہ نہ کر بہوں تو ایٹی پرسنٹ میں جو انویسٹیکیشن کا میعار ہے وہ زیرو ہے یہ نہیں کہ اچھا نہیں ہے وہ زیرو ہے اب اس سلسلے میں میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا بہتر بنایا جائے کیونکہ جب ہم بیل اپلیکیشن کی سائٹ کر رہے ہوتے ہیں نوملی تو ہمیں کوئی مواد ہی نہیں ملتا کہ بھئی اس کے اس کے کیس کیوں بنایا گیا ہے پرچہ کیوں کٹا گیا ہے ایویڈنس کیا لائی گئی ہے کیا کیا گیا ہے تو یہ جو کیونکہ میں نے لاہور میں سرب کیا ہے میں نے فیصلہ باد میں سرب کیا ہے میں نے ملتان میں سرب کیا ہے بڑے بڑے سٹیشنز پہ تو مجھے یہاں پہ آکے بڑا افسوس ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن کا جو میار ہے یہ بہتری چاہتا ہے اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن پہ دیڈیکیٹڈ آدمی ہے وہ اس پہ ضرور توج ہو دے بہرحال یہ تو زمین بات کسی اور طرف نکل گئی مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ہے سینہ فاہم شرے شرے از فراق مجھے پتہ ہے فارسی سے ہم بہت پہلے سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں اگر یہ بات یہ مصرہ سمجھ نہیں آیا تو خاجہ غلام فرید صاحب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں خاجہ صاحب نے فرمایا کیا حال سلامہ دلدہ کوئی محرم راز نہیں ملدہ اس کا یہی مطلب ہے سینہ خاہم شرے شرے از فراق میں وہ سینہ چاہتا ہوں جو جدائی سے پاش پاش ہو ریزہ ریزہ ہو چکا ہو تابہ گویم سوزے دردے اشتیاک تاکہ میں اس کو عشق کی جو گرمی ہے اس کا اظہار کر سکوں میرا آج آپ سے مطلب ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کرنے کا ہے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب کا سیکٹری صاحب کا ڈسٹرک بار راجنپور کا کہ آپ نے جو ہمیں یہ بام بیلکم دیا ہے جو آپ نے آتے ہی ہمیں ایک آدمی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اس کو مکروز کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں کاروبار میں خسارہ بھی آتا رہتا ہے منافع بھی آتا رہتے ہیں آپ نے تو ہمیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے مکروز کر دیا ہے آپ کی محبتوں کا میں مکروز ہو گیا ہوں اور آپ ہر نئے دن کے ساتھ اس کو سود بر سود کر رہے ہیں تو آپ دعا کریں میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کی ان محبتوں کو ریٹن کر سکتا اللہ تعالی ہمیں اس کیا موقع دے باقی ایک بات جو مجھے کرنی ہے وہ عدلیہ کے بارے میں صرف پولیس کا ناکد نہیں ہوں میں عدلیہ کا میں پاکستان کے سسٹم کا جہاں جہاں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ناکے دوں میں اس پر تنقید کرتا ہوں کہتے ہیں انجسٹس اینیویر اس سیٹ ٹو جسٹس ایوری ویر کسی انصاف جو ہے وہ ایٹی میٹی جب نکلتا وہ عدالت کی ججمنٹ سے ہے لیکن وہ کسی بھی لمحے کسی بھی پل سے گزرتے ہوئے اگر اس کو ناانصافی کی زنگ لگ جائے تو وہ آپ کو انصاف مکمل نہیں پہنکا کہا جاتا ہے کہ روڑ رینکنگ میں پاکستان کا کوئی کہتا ہے ایک سو اٹھاروہ نمبر ہے جو کوئی کہتا ہے ایک سو اکیسوہ نمبر ہے میں اس پہ سارا الزام اپنے سار نہیں لیتا میں کہتا ہوں ہماری بھی اس میں کترائیاں ہیں ہماری بھی اس میں ہماری بھی کچھ زیادتیاں ہیں لیکن مسئلہ وہاں سے پھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر سوسائٹی ایز ای ہول انصاف کے لیے جدو جہود کرے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر فرض کریں ایک لڑکی اغواہ ہو گئی ہے تو آپ سیدھا سیدھا تشریف لائیں آپ نے جی لڑکی اغواہ ہوئی ہے فلان اغواہ کر لیا ہے اب جب وہ بائیس ہے کہ پیٹیشن بنتی ہے تو اس میں پندرہ مندے اور شامل کر لیا جاتے ہیں اب آدمی کو سوچتے ہوئے یہ کرتا ہوتا کیونکہ پنجاب کا جو حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی پر ناجائز پرچہ ہو جائے اس کی تو فیملی پر جاتی ہے اس کی تو جھگی پر جاتی ہے ایسے میں سوچنا یہ پڑتا ہے کہ کیا اب ان جو پندرہ یا بیس جو لوگ رکھے گئے ہیں ناجائز اور نحق ان کا کیا کیا جائے تو جہاں پہ سوسائٹیز پاورفل ہوتی ہیں جہاں سوسائٹی حق اور سچ کا ساتھ دیتی ہیں لیکن ایک بات یہاں کرتا جاؤں گا میں نے راجنپور کے لوگوں کو اور پنجاب سے بہتر پایا ہے کیونکہ یہ روایتی لوگ ہیں یہ روایتوں کو کیری کرتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں روایتوں کے امین ہیں ہمارا نظام چلتے چلتے ایک تاریخی نظام ہو گئے تاریخی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام میں صرف تاریخیں پڑھیں آپ جو آدمی اب صبح ساڑھے ساتھ دن میں حاضر ہوتا ہوں میں جتنے لوگ دیکھتا ہوں عدالت کی طرف رکھ کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے اور ہم سے انصاف کے طلبگار ہوتے ہیں انصاف چلو ہم نہیں کر پاتے اگر فیصلہ تو کر دیں ان کا کہیں اور سے کسی اور فورم سے تو یہ جو فیصلوں میں وہ کہتے ہیں نا ممکنہ فیصلوں میں ایک حجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے ایک کمال کر دیا اور کمال جو کمال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت عدب کے ساتھ کیونکہ وہ کہتے ہیں اے خدا شکوہِ عربابِ علامہ اقبال نے کہتا ہے اے خدا شکوہِ عربابِ وفا بھی سن لے خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے میں صدر صاحب سے سیکٹری صاحب سے گزارش بہت عدب سے کروں گا کہ بعض لوگ بڑے سنسٹیب ہوتے ہیں ان کو جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے دو راتے پہلے نیند نہیں آتی وہ سوچتے ہیں کہ پرسو عدالت میں جانا ہے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے ان کو گواہوں کو بڑی مشکل سے لاتے ہیں گواہ کو کا انٹریسٹ نہیں ہوتا بعض وقت بعض وقت لوگوں کی تقالیف ہوتی ہیں بعض وقت لوگوں کا وہ اس ججمنٹ سے ان کی لائف کا ساری کنیکشن ہوتا ہے تو اگر آپ مہربانی کر کے ایک بس شکوہ تو نہیں ہے ایک التجاہ ہے ایک خواہش ہے کہ اگر یہ حرطالوں کو گزرہ کم کر سکیں آپ تو یہ آپ کی ہم پہ بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ لوگ عدل کے لیے انصاف کے لیے یہاں آتے ہیں پیشی لینے کے لیے نہیں آتے ہیں جس آدمی کو پیشی دی جاتی ہے وہ اس کی اس کی نفی ہو جاتی ہے جس میکسام ہے جس جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ میرے ہم اثروں نے اپنے بہت بچپن میں دھاکہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے یہ بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو مشقی پاکستان بنگلہ دیش بنا پھر ہمارے ملک میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم اس کے چشدید گواہ ہیں ریلوے ڈوبا پی اے ڈوبا سٹیل میل ڈوبا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے اس ایریے سے جگنوں ختم ہوا تتلی ختم کیے پیسٹی سائیڈز اور جالی پیسٹی سائیڈز تتلی ختم ہو گئی فاختہ ختم ہو گئی توتہ ختم ہو گئی اب دیکھیں کیا ظلم کیے گئے اس ایریے پہ کپاس کی فضل ختم ہو گئی وہ جو عورتوں کا کیونکہ عورتوں کا کپاس چنتے ہوئے ایک بانڈ ہوتا تھا ایک تو ان کو اکنومک وہ سپورٹ دیتا تھا ایک ان کا بانڈ تھا پس میں کہ وہ خواتین آپس میں کنیکٹ ہو جاتی تھی ان کی معاشی طور پر ان کو آزادی مل جاتی تھی وہ بانڈ بھی ان کا ختم ہو گیا تو اس میں علام اقبال نے کہا ہے کہ کافر بیدار دل روئے سنم وہ کافر جو بیدار دل لے کے سنم کے سامنے کڑا ہوا ہے بے از مومنی کے خرف تندر حرم وہ اس مومن سے بہتر ہے جو حرم کے اندر سو رہا ہے تو کسی بات پہ بھی ہمیں